موسیقی ارض پاک یوں تو اپنی لازوال خوبصورتی کے باعث کوئی سانی نہیں رکھتا لیکن جو چیز اسے منفرد بناتی ہے وہ ہیں یہاں کے یونیک مقامات بات کی جائے وادی ایک اعلاش کی تو اس خوبصورت وادی کی شہرت دنیا کے کونے کونے میں پھیلی ہوئی ہے چترال کی زمین پر موجود یہ ایک سہرنگیز وادی ہے یہاں کی خوبصورتی، ثقافت اور تہواروں کے رنگ اپنی مثال آپ ہیں یہاں کے باشندے ہزاروں سال سے اس منفرد ثقافت سے جڑے ہوئے ہیں دنیا بھر سے سیاہ اس منفرد وادی کے حسن کو دیکھنے کے لیے امڈ آتے ہیں لفظ کیلاش کا مطلب ہے کالے کپڑے پہنے والے یہ نام اس لیے پڑا ہے کہ یہاں عورتوں کا عام لباس ایک لمبا سیاہ فروگ نماغ کرتا ہے اس لباس کا سب سے منفرد حصہ وہ ہے جسے سر پر رکھا جاتا ہے قدیم روایات کے مطابق کیلاش مشہور یونانی جرنیل سکندر اعظم کی ان سپاہیوں کی اولاد ہیں جنہوں نے فتوحات کے بعد یہاں پر پڑاؤ ڈالا تھا یہاں کے باشندوں میں یونانیوں کے خدوخال آج بھی بالکل آیاں نظر آتے ہیں کیلاش کے لوگ سال میں تین مشہور تہوار مناتے ہیں جن میں شامل پہلا تہوار چلم جوشی تیرہ مئی سے سترہ مئی تک دوسرا اوچاؤ نامی تہوار اکیس سے تیس اگست جبکہ تیسرا چاومس نامی تہوار نو دسمبر سے تیس دسمبر تک منایا جاتا ہے ان مواقع پر دو شیزائیں کتاروں میں ایک دوسرے کے کندوں پر بازو رکھے ہلکورے لیتی ہوئی بانسوری کی تان پر اور تبلے کی تال پر ڈانس کرتی ہیں وادی کیلاش تین وادیوں پر مشتمل ایک علاقے کا نام ہے جس میں زمبور بریر اور بمبوریت شامل ہیں کیلاش کافرستان کے نام سے بھی مشہور ہے یہاں کی زبان فارسی سے بہت متاثر ہے کیلاش قبائل مذہبی طور پر کئی خداوں کو مانتے ہیں اور روحانیت پر کامل یقین رکھتے ہیں یہاں کے قبائل کی مذہبی روایات کی مطابق قربانی دینے کا رواج عام ہے جو کہ ان کی تین وادیوں میں امن، نیک بختی اور خوشحالی کی زمانت سمجھی جاتی ہے کیلاش قبائل میں مشہور مختلف رواج اور کئی تاریخی حوالاجات اور قصے عام طور پر قدیم روم کی ثقافت سے مستعار لیے جاتے ہیں